میں کل دیکھ رہا تھا سعودی عرب جو ہے اس کی ایک شورہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے nobody has a right to call somebody an infidel کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں نہیں کہہ سکتا دبائی نے پاکستان کے ویزے بند کر دی ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دی ہے کبھی آپ نے سنے کسی ملکہ نے انڈیانز کے ویزے بند کیے ہو 2008 سے آن ورز کوئیت ایک مسلم سٹیٹ ہے اس نے پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں انڈیانز نے کیے ہو اس نے نہیں آرمی چیف جنویل آسی منیر کا دو ٹھوک پیغام کشمیریوں پر بھارت کے جاری ظلم و بربریت کی مضمت آرمی چیف نے اگلے مرچوں پر تائنات جوانوں کے ساتھ عید منائی لیکن کہہ بارال عید کی بات کر رہے ہیں مہدی جی نے کوئی ٹویٹ ٹویٹ نہیں لگائی میرے خیال ہے مجھے دکھی نہیں آیا انہوں نے لگائی نہیں اور پھر عید کا مقصد جو ہے یہ گوشت نہیں ہے بابا یہ سمجھنے کی بات ہے اور میں نے اکثر مسلمانوں کو دیکھا اب تو عالم یہ آگیا ہے کہ لوگ ڈبل فریزر دو تین مہینوں کے لیے قرائے پہ لیتے ہیں کہ جو گوشت آئے گا اور جو ہم نے پورا بکرا اس میں سے ایک حصہ تو ہم نے غریبوں کو دینا نہیں ہے وہ تو ہم نے سارے کا سارا اس میں ڈمپ کرنا ہے یہ عالم آ چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک سندھ میں ایک وڈیرے نے ایک اونٹنی کی ٹانگ کھڑ دی سوشل میڈیا پہ بہت بائرل ہو کیا وہ کہ حضرت سالے کی پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا ایک اونٹنی کی وجہ سے ہلو دوستو سواتھ آپ سبی کا ایپی گین چنل پہ تو فرنڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس وڈیو تو دوستو آج کی وڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ ایک طرف دنیا کہاں سے کہاں آگے ترقی کر رہی ہے اور ان فیک ارب دیسوں کے اندر جس طرح سے صدھار آ رہا ہے اور جو پرانے دیکنیس قانون ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے یا اگنور کیا جا رہا ہے جبکہ یہ ارب دیس ایک طرح سے کٹر سمجھے جاتے ہیں پر کہتے ہیں کہ جو سمیہ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ ہی سربائیب کرتا ہے اور شاید ارب دیسوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اور کہیں کہیں چاہے سعودی ہو یا ایو ای جیسے دیس ہیں دنیا کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہی پہ پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو کی اسی دھرم کو فالو کرتا ہے جس کی اوریجن جنبی سعودی عرب میں ہوا ہے لیکن اگر پاکستانیوں کو دیکھیں تو اور ان کی باتیں سننے تو لگتا ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو سعودی سے بڑا اسلام کو ماننے والے سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹیز اپنے آپ کو اصلی مسلمان ثابت کرنے کا چکر میں بہت زیادہ برشت سوف کرنے والے جھوٹے اور دم بھی ہو گئے ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی شاہد آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پریج اس چینل کو سبسکرائی پر کے میں سہیوگ دیں تینکیو میں کل دیکھ رہا تھا سعودی عرب جو ہے اس کی ایک شورہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے ہم نے اختیار خود لے لیا کہ ہندو کافر ہے سکھ کافر ہے شیعہ کافر ہے احمدی کافر ہے پلانہ کافر ہے سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں یہ اختیار انسان کے پاس ہے یہ نہیں ہے یہ اختیار ہے یہ خدا کے پاس ہے تو آپ کون ہوتے ہیں سو محنت کریں اپنا کام کریں that is what is needed اپنے ملک کو اٹھائیں اگر ہمارا ملک پیچھے رہ گیا تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں خوش ہوں at the end of the day you have to do something for your country if you are not doing for your country ملکتے تو سی کی ہوں ہر انڈین جہاں بیٹھا ہوا دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو وہ کاروباری بندہ نہیں کہتا ہے یہ انڈینز کو رکھو یہ اچھا کام کرتا ہے آپ میڈلیسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ میں آئے گی چیز سنتا ہوں یہ فلانے کو رکھ لو یہ صحیح کام کرتا ہے وہاں پہ پورے پورے ملک کے بارے میں اپینین ہیں آپ میڈلیسٹ میں نے کہا انڈینز کو رکھو میرے گاؤں کا لڑکہ میں نے آپ کو بڑی دفعہ مثال دی یہ میرا کلاس فیلو ہوتا تھا چاہیے وہ مجھے کبھی کو بھی فون کرتا ہے کہتا ہے چیمہ صاحب ادھر میں اومان میں ہوتا ہوں اور یہاں انڈینز ہو ہیں ان کو انڈینزی پڑی آتی ہے اور وہ بہت اچھی ترقی کرتے ہیں پڑھ کے آنا چاہیے یہاں پہ اور مجھے نہیں آتی اور میں اس کے نیچے کام کرتا ہوں یہ ہے چیز تعلیم انڈینزی دبائی نے پاکستان کے ویزے بند کر دی ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دی ہے ایسے ہی ہے کبھی آپ نے سنے کسی ملک نے انڈینز کے ویزے بند کیے ہو 2008 سے آن ورڈز کوئیت ایک مسلم سٹیٹ ہے اس نے پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں انڈینز کے کیے ہو اس نے نہیں یہاں سے آپ اپنے پاسپورٹ کی ورث دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا لیکن سب پاکستان ایک جیسے نہیں ہوتے کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایسی بات کریں تو یہ ہم اپنے ابھی جو پاکستان اکرکٹ ٹیم کی جو پرفومنس ہے وہ پورے پاکستان کو ریپیزن کر رہی ہے اب میں چلاتا رہوں جی میں بڑا بیسرین ہوں یار میری ٹیم کھے گیا تو میں کیا ہوں ٹھیک ہو گیا چیز یہ ہے کہ سارے پاکستانے پچیس روڈ کو چیک کرو گیا مجھے یہ بتائیں ورلڈ ڈور کی ہے مجھے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور خاص طور پہ جو ہم انڈینس کے ساتھ بہت سے دیکھنے والے زیادہ تر انڈیا کے ہیں تو کیا انٹریکشن جو ہوا وہ کیسا رہا اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ویلیو بتانا جاتا ہوں جو ورلڈ ڈور کیا نا جہاں پہ جاتے تھے اگر میں مسلم کنٹی بھی کیا ہوں تو مجھے پھر بھی ایک لائن میں اور پوپر میری انویسٹیگیشن اور جب لائنس پہ لگی ہوتے تھے نا کیوں میں لگی ہوتے تھے وہاں پہ مختلف نیشن ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیوں مجھے خود سے ہی نا تھوڑی شرمندگی شرمندگی سی نظر آتی وہ فیل ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ میں گرین پاسپورٹ ہے اور جو انڈینس ہیں کہ آبا وہ بہت آگے جا چکے ہیں ویسے بھی ان کے پاسپورٹ کی ورث بہت زیادہ ہے اور ان کو اون رائیول ویزا ملتا ہے بہت سی کنٹریز کا ہم لوگ پاکستانی جب آن جانا چاہتے ہیں انڈینس جس ٹکٹ کھریتے ہیں جاپان چلے جائیں کہ مجھے وہاں پہ ایک انڈین ملے تھے انہوں نے بتایا ان سے میں نے پوچھا نہ کہ اپنے ویزا کتنے کا لیا کہ تیار ویزا کیا لیا ہمارا پلان بنیا ہم پانچے دوستے ہم پانچوں چھے دوستے ٹکٹس لی آگے اور ائرپورٹ پہ آن رائیول ویزا لے لیا مجھے دو مہ انتظار کرنا پڑا تھا اچھا میر علی بھائی مجھے بتائیے کشمیر کے اوپر اگر بات کریں مجھے بھی بڑا انگام آتا ہے ہمارے ٹی وی چینلز بھی دکھانے پہ مجبور ہو گئے جی جی وہ ہماری سائٹ کا کشمیر تھا ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے غلط مطلب پانچ نکال لیے گا میری بات کا پلیس میں تو تعریف کر رہی تھی سار آپ کی کہ ملے وہاں کشمیر والوں کے ساتھ کڑے ہوئے تو میں نے کہا ہماری سائٹ والے کشمیر کے ساتھ بھی کڑے ہو جائیے ملے اگر کڑے ہونا ہے اگر بھارت نے پہلی آنکھ سے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا لیکن بارال ایٹ کی بات کر رہے ہیں مہدی جی نے کوئی ٹوئٹ ٹوئٹ نہیں لگائی میرے خیال میں مجھے دکھی نہیں آیا انہوں نے لگائی نہیں اگر لگائی ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتا دیے گا اس لیے کہ بیسے تو مہدی جی صبح صبح ایک ٹوئٹ کر جائے تھا ٹھک کر گئی ایٹ پہ تو اس بار ہی انہوں نے نہیں کی لیکن بارال سانگھڑ میں وڑیرے کی جانب سے اونٹنی کی ٹانگ کٹنے کو مفتی زبیر نے صفاقیت کی انتہا قرار دے دیا آپ یہ دیکھیں کہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک سن میں ایک وڑیرے نے ایک اونٹنی کی ٹانگ کٹ دی سوشل میڈیا پہ بہت بائرل ہو گیا وہ کہ حضرت صالح کی پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا ایک اونٹنی کی وجہ سے قاتل اس کے چار لوگ تھے لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا تھا اور یہ حضرت علی نے ہمیں بتایا اس کا پورا واقعہ نریٹ کر کے اور اس کے بعد ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بھی دلخراش ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کل جب کو یہ کیس آئے گا بن کر تو اس میں کوئی فاضل وکلا آ جائیں گے سامنے اور وہ بتائیں گے کہ یہ اونٹنی کی ٹانگ کے حوالے سے تو ہمارے ملک میں قانون ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو سزا نہیں ہو سکتی اور پھر وہ ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی ختم ہو جائے اور جب سب ہو رہا ہوگا نا سوہ حضرت سالے کی اونٹنی کو یاد رکھنا جس کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب آ گیا موسیقی 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 موسیقی